محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضرے خدمت ہے اکتیس اکتوبر دو ہزار چوبیس سو جمعہ رات کا دن ہے چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں اور آپ سمجھئے گا کچھ چیزوں کو جیسے اس میاں گھل حسن اور انگزیب کی ڈیوین بینچ کا بڑا آرڈر ہے اوورسیز پاکستانیوں کو سبق سکھانے کا کیا پلان بنا ہے اور نواز شریف توشہ خانہ ریفرنس واپس بھیجنے کی درخواست ہے ٹھیک ہے نا جی اور اب کمال ہی ہو گیا کیا کمال ہو گیا کہ ابھی زیادتی بند نہیں ہو رہی ہے اور یہاں بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے لاہور ہائی کور تو بہت پیچھے ہے اس سارے معاملے میں اتنے کوئی اہم معاملات اس طرح نہیں لے سکے جس طرح کی آرڈر اسلام آباد ہائی کور سے لاہور ہائی کور سے بڑی امید تھی کہ بڑے سخت آرڈر آنے چاہیے ڈیٹینشن آرڈر والا آپ نازل لگائیں جب دل چاہتا ہے جس کو مرضی پکڑیں جو مرضی کر دیں اسلام آباد میں یہ کم از کم یہ رک گیا ہے لیکن لاہور میں یہ پجاب کے اندر یہ جاری ہے اور جتنی زیادتی ہیں اور یہ میں کیا بتاؤں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں اور کسی نہ اور کسی نہ جرمانہ کے حد تک لے کر جائیں اس حد تک لے کر جائیں کہ کل جو ہے آج جو ہے نا اس کیس کی سماعت جس میں زینب امیر کی طرح سے ڈیٹینشن آرڈر چیلنج کی ہے جس سے اب جو درفیق صاحب کریں گے میں نے لاسٹ ڈیٹ پہ بحث کر دی تھی اور ستائیس تاریخوں وہ ٹرانسفر ہو گئے تھے یہاں سے اور بات بڑی سمپل سی ہے ہر ایک اپنا نکتہ نظر ہے ہر ایک اپنا نکتہ نظر ہے ہر ایک اور یعنی کیس کیسے لگا کہاں لگا پھر سرکاری وکیل کیسے وہاں پہنچ گیا پھر جاج صاحب کے کیاریں مارکس تھے وہ میں سارا آپ کے سامنے پہلے بتا چکا ہوں یہ میری کچھ ذاتی لڑائی نہیں ہے میں پھر بتاتا چلوں یعنی یہ جو ہمارے یہاں سٹیٹ ہے نا سٹیٹ اپنے پاؤں اتنے پھلا چکی ہے اتنی بدماشی ہو رہی ہے اتنی ذاتی ہو رہی تو کسی نے آواز تو اٹھا نہیں ہے میرا کام آواز اٹھاتے رہنا اور جتنے اہم معاملات میں نے اٹھائے ہیں میں اور کیا کر سکتا ہوں میں یہی آواز اٹھا سکتا ہوں اور یہ آواز میں اٹھاتا رہوں گا آرام سے تو میں بیٹھنے والا ہوں نہیں جو کمال کی بات کہہ رہا ہوں نا رکنے قومی اسیملی انہی کا مہدی بٹی کے والد جو ہیں سابق احمد نے مہدی بٹی ان کے بھائی بھائی سابق احمد نے شوکت بٹی پر ڈیڈ ٹن اور چالیس انچ چیل سیڈی چوری کرنے کا مقدمہ درج کر رہی ہے اب اور مذاہ کیا بنائے ہیں یعنی آپ اور یہ پولیس کر رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پولیس کو اور کوئی تو ہو پولیس کو پوچھنے والا کوئی تو ہو ان زیادتیوں کا بدلہ اتارنے کے لیے لیکن یہ ہو رہا ہے جو مرضی کر لیں آپ جو مرضی کر لیں یہ سارا کچھ اس نظام کا حصہ ہے اوورسیز پاکستانوں کو سبق سنگانے کا جو اعلان محسر نکوی صاحب نے نا ہم ان کے گاڑی پر حملے کے شدید الفاظ میں مضمت کی ہے ہائی کمیشن کے اقام کو فوری تحقیقات کا حکم دینی ہے میں احران ہوتا ہوں کہ وہاں آزادی ازار رائے ہیں وہاں ہیومن رائٹس ہیں پھر یہ ایک بندے کے احسام نہیں ہیں ان کے اتجاج کرنا چاہتے ہیں کیا حملہ کون سا کی ہے درخواست دینا یہاں پاکستان میں تو بیٹھے آپ دیشتگردی کے پچھتے درج کرتے رہتے ہیں وہاں سکوٹلینڈ یار میں اعلان تو کیا انہوں نے اور انہوں نے کہا حملہ وروں کی ناظرہ کو کہا حملہ وروں کی شناخت کی جائے اور فوری ادامت کیے جائے اور قانونی کاروی کی جائے پاکستان میں مزید کاروی درج کوئی دیشتگردی کے درجہ ہو نہیں ہے میں پہلے بتاتا ہوں اسے پہلے بھی درجہ ہو چکی ہیں فیاریں اسی طرح سے شناختی کر بلوگ اور پاسپرو منسوق کیے جائے پتہ نہیں کس قانون کہتے ہیں مجھے تو کوئی ایسا قانون ملا نہیں ہے اور شہریت بھی منسوق کر دی جائے گی درجہ لگائے یار کیا 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 انہوں نے ایسا کوئی ایسا بتائے نا اور شہریت منسوقی کا کیز منظوری کے لیے فاقے قبینا کو بھیجایا گا کسی بھی ایسی حملے کی ایسی حملہ ہوا کیا ہے حملے تو جتنا دیکھا ہے ٹی وی آپ کے سامنے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں اور کیا واقعات معاملات کے سنت میں چل رہے ہیں ایک جو بات میں اس وقت بھی میں نے کہی ہے لیکن ایمان مزاری اور جو ہے نا ان کے شہر حادی کا جو ہے نا علی چٹھا کا تین عجسوانی روڈ اسلامباد آئیکوڈ نے محتل کر دی یہ جو بھی زیادتی ہو رہی ہے ظلم اور آواز نہیں اٹھائی جاری ہے پاکستان میں تو برداشت نہیں ہو رہے ہیں اب یہ اور کمال کی والے جج صاحب نے بھی سائیکلو سٹائل میں کہ جناب تیس دن کا ریمان مانگے ہم تیس دن کا ریمان دے دیں یہ روکنا ہے اور اسلامباد آئیکوڈ کو یہ نظیر بنانی ہے اس کیس کی کہ اس طرح سے جب گلچا ہے اٹھا کے ریمان نہ دے دیں یہ روکنا ہوگا ٹھیک ہے نا جی اور اگر کریں گے تو یہ تب دیکھنا ہے نا سارا یہ بڑا ضروری ہے سمجھنے کے لیے ہم سمجھ سکیں گے تو چیزیں بڑی سامنے آ سکیں گی یاد رکھیے گا اور ابھی آپ اسلامباد آئیکوڈ کے اندر ایک اور بڑی اہم معاملہ ہے جو ہے عظم سواتی کا جثبانی ریمان کے درخواست پر سمجھ جسید میہ گل حسن اورکزی اب جسید عرباب طاہر نے کی اور ایڈوکٹ جنرل دفع سے کوئی پیش نہیں ہوا سٹیٹ کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا اور پولیس اہلکار سے جسید عرباب طاہر نے پوچھا یہ آپ کی ڈیوٹی آپ نے دیکھنا ہے کہ سٹیٹ کی جانب سے کوئی نمائندگی ہے یا نہیں ہے یہ سوال بڑا پوچھا اور جسید میہ گل حسن اورکزیم نے پروسیکیوڈر جنرل پر بھرمی کا اظہار کر دیکھا کہ پروسیکیوڈر جنرل صاحب کیا مجھے آپ کی آفیس آنا ہے دروازہ کھڑ کر آنے کے آئیں دلائل دیں انہوں نے کہا جی ہمیں ہمیں نا جو یہ نوٹس نہیں ملا جسید عرباب مہتحر نے کہا دو روز پہلے آپ کو نوٹس میں حصول ہوا ہے پروسیکیوڈر جنرل نے جواب دیا ہے کہ جان بوجھ کر کبھی ایسا نہیں ہوا ٹھیک ہے نا جی جسید میہ گل حسن اورکزیب جو ہے نا نے کہا جی ساری دیشتر تکردی کے جل عبدالحسنان کے دلات میں نیس کیمرو پا بھی برمی کا اظہار کیا کیا عبدالحسنان کے دلات میں کیمرے لگے ہوئے اور جسید میہ گل حسن اورکزیب یہ بھی کہا کہ ایم آئی ڈی جو میمہ رسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا کہ اس کا فوراں واپس وجہ ابھی تک یہاں ہی یہی ہے اور یہ ایسے ہی کام کر رہا ہے اور آرڈر کر کے تاریخ دیتا ہے بعد میں زمانت کر دیتا ہے یہ جو ہے نا یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے اور یہ بھی زماغ دیتا ہوئے کہ ان کی سیاسی کاروئییاں کر سکتے ہیں سائیفر ٹرائل کے اندر آپ کو سامنے پتا ہے کارنامے دیکھے ہوئے ہیں دنیا کسی عدالت میں اس طرح کی نانصافی نہیں ہوتی اور جسیس میاں گل حسن اور اگزیم نے یہ کہا پتہ نہیں دنیا کا نظام اس آدمی کے بغیر چل نہیں سکتا اب دیکھیں ذرا شخص کیا کر رہا ہے اور یہاں جو اب آپ کے سامنے جو دو تھی نباک صاحب کے سامنے ہیں اور جو آرڈر جاری کیا ہے انہوں نے انہیں کہا عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد ساڑھے چھے وجہ جسمانی ریوانٹ دینے کی مکمل کاروئی پر دیا گیا ان کے نواسے کا بیانِ حلفین ستارہ دیشت کرتی طرح کے جج ابو الحسنان ذلقنین کے سامنے رکھے اور ان سے وضاحت لے کر کال اسلام آباد آئی کڑ کے دو رکھ نہیں مینج ہوئے عمران خان صاحب کا ریمانٹ بھی جو ہے وہ ساڑھے نو بجے دیا گیا تھا لاہور آئی کڑ کے طرف سے کوئی ایکشن نہیں آیا یہ بنتا ہے اور جہاں پروسیکوٹر چلن پیش ہی وہ پڑا زبردست ریمارکس لکھیں ہیں ٹھیک ہے نا جی اور جسید میاں گل حسن اور جسید عرباب طائر نے آدم پیشی پر تنزیہ پیرا گرام لکھایا کہ پروسیکوٹر جنرل عدالت میں پیش نہ ہوئے تو ہم نے عدالتی اہل کار کو پروسیکوٹر جنرل کے ساتھ درخواست کے ساتھ بیجا کہ برائے میربان ہی عدالت میں آئیں حاضر ہو جائیں اور میربان ہی فرماتے ہوئے عدالت کے سامنے پیش ہوئے کہاں انہیں نوٹس ہی محصول نہیں ہوا اور ایڈیشنل ریجسٹرار کو جو ہے نا جو نوٹس محصول نہ ہونے کے معاملے انگواری کا حکم بھی دیا ہے اب یہاں سے اب یہاں آپ دازہ لگانے کیا ہے اب نواز شریف صاحب جو ہے نا اپنی توشہ خانہ توشہ خانہ صرف عمران خان کے لیے یہ دورہ نظام کیا ہے اس پہ سیاسی جماعتیں کٹھی نہیں ہونا چاہتی وجہ کیا ہے ایک دفعہ یہ تکلیف برداش کرتی ہیں پھر ایک دار میں ہوتی پھر وہ کرپشن لوٹ مار کچھ نہیں پوچھا جاتا آپ بتا دیں نا تاریخ یہی ہے نا کوئی کیس اٹھا کر دیکھ لے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بڑا یعنی بڑا لیکن ہم سمجھ میں یہ آ رہا ہے نا کہ یہ گولک دندہ یہ ایسا ہے کہ یہاں ہے ایک سیاسی جماعت کو اٹھا کر بٹھانا ہے چل ہٹانا ہے اس کو تھوڑا تتنگ کرنا ہے اور عوام اسی میں خوش اب عوام نہیں ماننے والی ان چیزوں کو جنابِ حالی اور گاڑیوں کے ریفرنس واپس بھیجنے کی ترخواست دائر کر دی ہے یہ چاہیں گے ایف آئیے میں چلے جائے احتسام دالت کی جائے جابدہ جو سجاد ہے سجد ملکل آصف والی زرداری سابق جو ہیں سابق وزیریہ زمینہ نوازش یورسطہ گلانی کے اپنا وکیل دالت میں پیش ہوئے اور ریفرنس واپس کرنے کی ترخواست تھی انہوں نے موقع اختیار کیا اب یہ بتا رہا ہوں وہاں پر کیا ہوا کہ قومی اتصاب نیاب کے بعد نیاب کے ترامیم کے بعد تو شکہ نہ گاڑیوں کا کیس نیاب کے دار اختیار میں نہیں آتا اور ریفرنس واپس بھیجا جائے جاری کرتا ہوئے نوٹس جاری کرتا ہوئے نیاب کو ساتھ نمبر کیلئے دیکھیں یہ ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے نظام ہے جب مرضی قانون بدل دو جب مرضی سسٹم بدل دو جب مرضی زون مرضی کر لو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ ہے یہ ہے آپ کے ہاں انصاف کے میار پارلمن میں بیٹھے جو مرضی قانون سازی کر لیں پارلمن میں جس طرح جنزی چیزوں کو لے چلیں کوئی نہ پوچھے آپ کو یہ ہو رہا ہے اس نظام کے اندر ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے ہمارا کام تو آواز اٹھانا ہے دمگیاں بہت ملتی ہیں بہت کچھ ہمیں بھی کہا جاتا ہے لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہم کرتے رہیں گے بس اجازت چاہتا ہوں آپ سے اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات